السلام علیکم میں ہوں ملک ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماجد ویلال ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لال شہباز کلندر اور خوبصورت ہندو لڑکی کا قصہ بیان کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین سندھ کی عوام میں حضرت لال شہباز کلندر کی ایک اور کرامت بھی مشہور ہو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مختلف روایات کے مطابق جب حضرت لال شہباز کلندر سیون میں تشریف لائے تھے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا گلو بند پڑا رہتا اس گلو بند میں چھوٹے چھوٹے پتھر شامل تھے جنہیں بڑی خوبصورتی سے تراشا گیا تھا حضرت لال شہباز کلندر کی ایک اور خاص عادت تھی کہ آپ راستے پر چلتے ہوئے ہمیشہ سر جھکائے رہتے اس طرح جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن کو خام دے کر بیٹھتے تھے روایت ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر محلہ کانو گن جو کہ ہندووں کا اکثریتی محلہ تھا اس کے قریب ہی ایک گلی میں اکثر بیٹھا کرتے تھے اس محلے میں کانو گا کا ایک مشہور خاندان رہتا تھا یہ لوگ پردے کے سخت پابند تھے خاندان کی عورتیں ڈولی میں بیٹھ کر آیا جایا کرتی تھی کانو گا خاندان کی ایک عورت حضرت لال شہباز کلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی جب آپ گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی کھڑکی سے گھنٹوں نظارہ کرتی رہتی ہندو عورت کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح حضرت لال شہباز کلندر کا دیدار کر لے مگر آپ ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھتے تھے اس لیے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی ایک دن ہندو عورت کی وحشت اس قدر بڑی کہ دیدار کے لیے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور سرکار حضرت شہباز کلندر کے قدموں میں جا گری انچائی سے گھرنے کی وجہ سے ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی اس نے ایک نظر حضرت لال شہباز کلندر کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی جب محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو شور برپا ہو گیا مرنے والی ہندو عورت کے رشتہ دار اس کی لاش اٹھانے کے لیے حضرت لال شہباز کلندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اگر آپ اجازہ دیں تو اس بات نصیب عورت کو لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں اس کے خاندان کے لوگوں نے حضرت لال شہباز کلندر سے اجازت اس لیے مانگی کہ برنے کے بعد جسم کی بے پردگی کی وجہ سے حضرت نے چادر ڈال دی تھی اور یہ بات بھی ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ ہندو عورت حضرت لال شہباز کلندر سے بے حق عقیدت رکھتی تھی حضرت لال شہباز کلندر نے ان کو سن کر فرمایا میری اجازت کی کیا ضرورت ہے تمہاری ہے جہاں چاہو لے جاؤ حضرت لال شہباز کلندر کی اجازت کے بعد لوگوں نے اس لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر اپنے مقصد میں نکام رہے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لاش زیادہ وزنی ہو گئی ہے دوسرے افراد کو کلایا گیا مگر پڑھا سے بیس افراد بھی مل کر اس کو نہ اٹھا سکے ایسا لگتا تھا جیسے لاش زمین سے چپر گئی ہو حضرت لال شہباز کلندر نے ان لوگوں کو ہیران اور پریشان دیکھ کر فرمایا اگر تم پورے شہر کے ہندووں کو بھی جمع کر لوگے تو پھر بھی اس لاش کو نہ اٹھا سکو گے حضرت کی بات سن کر گویا کانوگا خاندان پر داشت ستاری ہو گئی آخر اس بدنصیب عورت سے کیا گناہ سرزت ہوا ہے خاندان کے بڑے افراد نے حضرت لال شہباز کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے گناہ اور سواب کی بات نہیں حضرت لال شہباز نے پر جلال لہجے میں فرمایا اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں پھر ہم کیا کریں اس عجیب و غریب صورتحال سے اہل حنود پریشان تھے اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کرو تو لاش اٹھ جائے گی حضرت کلندر پاک نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوا ہندو عورت کی ارتھی اٹھنے کی وجہ جنازہ اٹھا اور اسے مسلمانوں کے طریقہ پر دفن گیا گیا حضرت لال شہباز کلندر کی یہ کرامت دیکھ کر کانوگا خاندان کے کئی ہندو آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آئے اس عورت کی قبر آج بھی سیون میں موجود ہے حضرت لال شہباز کلندر کے عورت کے موقع پر اس کی قبر سے مہندی اٹھتی ہے اور مہندی مختلف علاقوں سے گزر کر حضرت کلندر کے دربار پر لائی جاتی ہے یہ واقعہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اللہ کی محبت رنگ لاتی ہے اور یہ اسی محبت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ماجد علاقز کو اور اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی